بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زب سے پہلے تمہیں تمام ہماری ویمنز ونگ کی جو خواتین ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج کی اس تقریب کا احتمام کرنے کے لیے اور بڑی طرح خواتین کو دے یہ نظر آرہا ہے کہ محنت کرتی رہی ہے ویمنز ونگ کی کراچی کے حضر اور اس کے اثرات ہمیں یہاں پر نظر آرہے ہیں لیکن آج سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پنگرہ تاریخ اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا اس میں اگر یہ پھر دوبارہ بھاگ نہیں گئے کیونکہ یہ بار بار ہر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو کوئی بھائید نہیں کہ دوبارہ سے یہ بھاگنے کی کوشش کریں لیکن اس دنبا مجھے لگتا ہے کہ جتنا پریشر بلڈ کر دیا گیا ہے تو یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے میں ہو جائیں گے اور آپ کی اس دن ویمنز ونگ کی جو شمولیت ہے اس کے اندر اس کے اندر جو کارکردگی ہے میرے تیرائے کے مطابق وہ ایک صرف اہم نہیں کہ قلیدی کے دار ادا کر سکتی ہے اس الیکشن کے اندر اور یہ الیکشن کتنا ضروری ہے تمام خوطین جانتی ہیں جو مسائل ہمیں مہر کے اندر جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل میں تو وہ جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ظاہر ہے صرف مردوں کو نہیں کرنا پڑتا خواتین کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ سب کراچی کے شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پندرہ تاریخ کو ایک ایسا فیصلہ دیکھیں جس کے نتیجے میں ذمہ داری شہر کی ان لوگوں کے پاس آئے جو نیت بھی رکھتے ہو حوصلہ بھی رکھتے ہو صلاحیت بھی رکھتے ہو اور صرف آپ کو یہ نہ بتائیں کہ وہ کیوں کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس شہر میں ہم نے پچھلے تیس سال سے یہی دیکھا ہے کہ جو ووٹ کراچی کے نام پر لے کر جاتے ہیں وہ کراچی کے نام پر ووٹ تو لے جاتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے انفرادی لوگوں کی زندگی بہت بہتر بھی ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں لوگوں کے سفر جو شروع ہوئے تھے ہونڈا ففٹی سے وہ پجیرو تک پہنچ گئے لیکن کراچی کا شہر جو ہے وہ تیس سال پہلے جہاں پر تھا اس سے بھی زیادہ خراب حالات آج کل ہمیں شہر میں دیکھنے کو نظر آتے ہیں تو اس لیے ووٹ ان کو نہیں دینا ہے جو آپ کو صرف اس کے بعد یہ آ کر بتائیں گے کہ وہ کام کیوں نہیں کر سکے جو صوبے کے اندر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس شہر کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ شہر جو صوبے کا نوے فیصد کا ریونیو دیتا ہے وہ اس صوبے کے ریونیو کے دس فیصد بھی واپس اس شہر کو نہیں ملتا اس شہر کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اس کا نہ ہونے والا پانی کا نظام یا وارٹ ٹینکر مافیا کا راج یہاں کے سرکاری اسکولوں کے حالات سرکاری اسپطالوں کے حالات سب اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ وہ پارٹی جو اس صوبے کے اندر چھے دفعہ حکومت بنا چکی ہے اس کا کراچی کے لیے نہ ان کو کراچی سے ووٹ ملتا ہے اور نہ ان کی نیت ہے کراچی کے لیے کچھ کرنے کے لیے دوسری پارٹی جو ہے وہ آپس میں تتر بتر ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے آج کل بلے کے خوف سے ساتھ انہوں نے ملنا شروع کر دیا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں میں تو سیاسی خوف کچھ بھی نہیں ہے سفر جمع سفر جمع سفر سفر ہی رہتا ہے ووٹ شہر کے اندر بلے کا ہے ووٹ شہر کے اندر عمران خان کا ہے اس کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں ہے تو یہ لوگ مل جائیں ساتھ تو اچھا ہے تین تین کا الگ شکار کرنے کے بجائے ایک ساتھ ہی شکار کریں گے کیوں جی محمود بھائی تیار ہیں محمود بھائی تو ابھی کر چکے شکار صرف دو تین مہینے پہلے کی بات ہے یہاں پہ کماری کے الیکشن کے اندر قرنگی کے الیکشن کے اندر راجہ حضر نے بھی بڑی محلت کی تھی انشاءاللہ تعالی دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے الیکشن کا سال کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے الیکشن کے سال کا مطلب عمران خان کا سال یہ چاہے کچھ بھی کر لیں یہ کتنا بھاگنے کی کوشش کیوں نہ کر لیں دو ہزار تئیس تئیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا آج سے چند ماہ کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہوں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس دفعہ سندھ کے صوبے میں حکومت تحریک انصاف بنائے گی اس لیے ضروری ہے کہ آج سے نہیں اگلے ایک ہفتے آپ نے محنت کرنی ہے خاص طور پر پندرہ تاریخ کو محنت کرنی ہے گھروں سے نکلنا ہے اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے مہلے والوں کو نکالنا ہے بلے کے اوپر مہر لگانی ہے تاکہ کراچی کا میر بھی تحریک انصاف کا ہو ایماندار ہو مہنتی ہو اور جب شہر سوبہ اور ملک تینوں ان کے پاس ذمہ داری ہوگی جن کی نیت کام کرنے کی جو ملک تو کوئی دینا چاہتے ہیں ملک سے کچھ لینا نہیں چاہتے تو انشاءاللہ تعالی کراچی کی ترقی کا سفر شروع ہوگا وہ ترقی جو میرا دل کی دل کا یہ یقین ہے کہ اس شہر اور اس ملک کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالی کا دیا وہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا مجھے پتا ہے آج کل بہت مایوسی پھیلی رہی ہے آج کل میں جس میں بھی بات کرتا ہوں خاص طور پر مجھے دکھ ہوتا ہے نوجوان میرے پاس آتے ہیں مایوس ہیں پریشان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کے اوپر چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے کس طریقے سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے بد طریقے ملک کی تاریخ کی مہنگائی نظر آ رہی ہے بے روزگاری کا طوفان کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر گرتے چلے جاتے ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں لیکن نوجوانوں میں آپ کو بتاؤں میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ تعالی کی دین ہے کوئی وجہ ہے کہ یہ ملک جو سال میں کسی بھی دن بند سکتا تھا وہ آپ تو پتا ہے نوجوانوں کو شاید اس بات کا نہ پتا ہو یہ ملک ستائیس رمضان المبارک کے دن وجود میں آیا تھا یہ اللہ تعالی کی یہ تین ہے ملک اس لیے چاہے یہ امپورٹڈ حکومت ہو ان کے بیرونے ملک آقا ہوں ان کے فسیلیٹیٹر ہوں جو کچھ بھی کر لیں پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اس ملک کے فیصلے ہوں گے تو وہ پاکستان کے عوام کریں گے کسی بند کمرے کے فیصلے پاکستان کے عوام کو قبول نہیں ہے آپ قبول کریں گے یہ فیصلے پاکستان کی خواتین مسترد کرتی ہیں آپ کے ان فیصلوں کو اگر فیصلے ہونے اس ملک کے مستقبل کوئے تو یہ کراچی میں پیٹھی بھی خواتین کریں گی سکھر والے کریں گے لڑکانہ والے کریں گے لاہور والے چار سدہ والے کوئٹہ والے کریں گے نہ لندن میں ہوں گے نہ امریکہ میں ہوں گے نہ پاکستان کے بند کمروں میں ہوں گے صرف وصرف فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے اچھا یہ ابھی تک اگر کسی کے ذہن میں شک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی کی خواتین ان کو اپنا واضح پیغام پہنچا دیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور آپ کا جواب میں سننا چاہتا ہوں غلامی غلامی اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین تو بالکل واضح ہیں انہوں نے تو غلامی کو نامنظور کر دیا ہے لیکن یہ کچھ بزرگ مرد بیٹھے میں آگے ان کے ذہن میں مجھے ابھی بھی بہام لگ رہا ہے خواتین کو کوئی بہام نہیں ہے غلامی مسترد ہو چکی ہے اچھا یہ بھی جو ہے نا یہ علی زیدی صاحب آگے ہیں جناب صدر سن کراچی کے فرزند علی زیدی یہاں پہ آگے ہیں اپنی برینڈ کے مطابق وقت سے لیٹ پہنچے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ ان جیسے مردوں کو یہ غلط فہمی پھیلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اوہو جی میں تو بیوی کا غلام ہوں کرتے سارے خود پیس لے ہو ڈالتے بیوی کے اوپر اگر خدا کا خوف کرو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان بہتر جب ہوگا جب پاکستان کے فیصلوں کے اندر خواتین برابر کی شریک ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آ چکا ہے عمران خان اپنے ساتھ پاکستان کی خواتین کو پیچھے نہیں ساتھ لے کر چلیں گے حراول دستہ بنا کر چلیں گے اور آخر میں میں احمد فراز کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں الفاظ یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں الفاظ ان کے ہیں لیکن یہ صرف ان کے لیے حقیقت نہیں یہ آپ کے لیے بھی حقیقت ہے پچھلے نو ماہ میں خاص طور پر جس طریقے سے تحریک انصاف کی خواتین نے حمد جرہ تشوجات کے ساتھ مقابلہ کیا ہے لاتھی چارج برداشت کیے ہیں پیئر گیس برداشت کیے ہیں پولیس گردی برداشت کیے ہیں ریاست کی صعوبت برداشت کیے ہیں یہ آپ سب کے لیے میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں احمد فراز کے الفاظ ہیں تو دوست بھائی اجازت ہے میں کٹ گرو کے سلامت رہوں یقین ہے مجھے یہ خواتین کہہ رہی ہیں میں کٹ گرو کے سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام تمام عمر کی ایزہ نصیبیوں کی قسم میرے کلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی آخر میں آخر میں میں ڈیڈیکیٹ کرنا جاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو نہ صرف خود اپنی محنت اور جذبے سے ملک کی بہتری کے لیے قربانی دے کر کام کرتی ہے لیکن ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے اپنے بیٹے شہید کر کے بھی راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتی اور ملک کے لیے محنت کرتی رہتی ہے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تہا شیخ کی والدہ عرم تارک صاحبہ کو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کھڑی ہو کے ہم سب ان کو پلیس کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کریں پکستان کھڑی 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 ک